ناسا کا نیا ایجاد کردہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ دنیا کو نئے طریقے سے دیکھتا ہے اس پروجیکٹ پر کام انیس سو پچانوے میں شروع ہوا سائنس دان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بگ بینگ کے فوراں بات کیا ہوا تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات میں بہت دور تک دیکھ سکتا ہے یہ ٹیلیسکوپ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے موسیقی یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے اس کو بنانے میں سائنس دانوں نے کئی دہائیوں تک کام کیا سائنس دان اس کو نئے دور کا آغاز کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے لی گئی کچھ تصویروں کی یہ تصویریں آج تک کسی ٹیلیسکوپ نے نہیں لی یہ تصویر ستاروں کی ایک جرمت دکھاتا ہے یہ وہ وقت ہے جس وقت سورج اور زمین بنے تھے آپ ستاروں کی پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان ستاروں کی طاقت اور گریویٹی نے سپیس ٹائم کو موڑا ہوا ہے اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو الگ الگ ستاریں نظر آئیں گے لیکن یہ ستاریں نہیں ہیں بلکہ یہ مختلف گیلیکسیز ہیں ان میں سے بعض گیلیکسیز تیرہ اشاریہ ایک بلین لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک نیا سیارہ بھی دریافت کیا ہے جس کو واسک نائنٹی سکس بھی کہا جاتا ہے ناسا نے اس سیارے کی ایک ہائی ریزیلوشن تصویر حاصل کر لی ہے اس سیارے کے حاصل کردہ سپیکٹرم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیارہ کن کن اناثر سے بنا ہوا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس نئے دریافت شدہ سیارے کے سطح پر پانی بھی موجود ہے جیمز ویب نے ایک ختم ہونے والے ستارے کی تصویر بھی لی ہے یہ ستارہ سودن رنگ پلینٹری نبولا میں واقع ہے یہ ستارہ آپ کو بہت زیادہ توانائی اور مادہ خارج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس تصویر میں خارج ہوتے ہوئے ہائیڈروجن کو دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کو سٹیفن قوینٹٹ کہا جاتا ہے یہ پانچ گیلیکسیز ہیں جس میں عربوں ستارے موجود ہیں یہ ہم سے تقریباً تین سو میلین لائٹ یورز کے فاصلے پر ہیں جیمز ویب نے مختلف ویولینس کے لائٹ کو حاصل کیا ہے جس سے ان ستاروں کی کمپوزیشن معلوم ہوتی ہے موسیقی